سوال ہے اگر رات کو عشاء کے بعد وطر نہ پڑھیں کہ تحجد کے وقت پڑھ لیں گے اس دوران حیز آ جائے تو کیا بعد میں وطر کی قضاء پڑھیں گے جی ہاں وطر کی قضاء پڑھیں گے یا مثلا آپ نے ارادہ کیا کہ آپ تحجد پڑھیں گے اتفاق یہ ہوا کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو آپ کیا کریں فجر کی سنتیں پڑھنے سے پہلے وطر پڑھ لیں لیکن اگر بھول گئے تو پھر کیا کریں دن کے کسی حصے میں اس کی قضاء پڑھ لیں ایک سپارٹ حیز کا لگا ہو واشنگ مشین میں دوسرے کپڑوں کے ساتھ کیا اس کو دھو سکتے ہیں ایسا نہ کیجئے اس کے داگ کو الگ سے اتار کر واشنگ مشین میں ڈالیے اور اگر آپ نے اس کو دھونا ہے تو یا تو الگ دھوئیے تاکہ سارے کپڑوں میں نجاست نہ پھیلے اور اگر بھول کے ایسا کر بیٹھے اور ہو گیا تو سارے کپڑوں کو اچھی طرح پاک کر لیجئے اور پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کم اس کم تین دفعہ ان کو اس طرح دھورا جائے کہ سارا اس سے پانی نچوڑ لیا جائے اور آخری مرتبہ جب وہ پانی نچڑے تو وہ صاف نظر آنا چاہیے اگر کسی کو نماز کے دوران بلیڈنگ شروع ہو جائے تو کیا اس نماز کی قضاء بھی ادا کی جائے گی جی ہاں اس لیے کہ نماز جب ایک دفعہ شروع کر دی جاتی تو بیچ میں اگر وہ ٹوٹ جائے تو اس کی قضاء لازم ہوتی ہے اور ٹوٹنے کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی عام وجوہات کے علاوہ زور سے ہنس پڑنا کہکہ لگانا جو ہے یہ بھی نماز توڑ دیتا ہے مثلا آپ نے نفل نماز شروع کی عام نماز پڑھ رہے تھے کہ وہ تو ٹوٹ گیا کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے وہ تو ٹوٹنے کی آگے آئیں کی وجوہات تو اس میں کیا ہے کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتا اچھا نفل ہی پڑھ رہی تھی نہ خیر ہے اب چھوڑو نہیں جب آپ نے ایک نماز شروع کر لی اور وہ بیچ میں کسی وجہ سے فاسد ہو گئی تو دوبارہ حضور کر کے یا پاک ہونے کے بعد اس نماز کو ادا کیجئے اس کو توڑ چڑھائیے جس کو کہتے ہیں نا سرے لگانا نفل ہو فرض ہو سنت ہو وطر ہو تاجد ہو کچھ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ نفل ہے یا فرض ہے اسی طرح روزہ ہے مثلا رمضان میں آپ نے روزہ رکھا اور آپ کا ٹوٹ گیا روزہ بیچ میں تو آپ کو اقضاء رکھنی ہوگی خواہ ایک لمحہ پہلے کیوں نہ ہو سوال ہے اگر پیٹرز ختم ہو جائے اور بغیر نہائے حضمن سے تعلق قائم کیا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا یہ پیٹرز کے بعد پہلے پاکی حاصل کی جائے اور پھر شوہر سے تعلق قائم کیا جائے آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ أَنِ الْمَحِيصِ كُلْ هُوَ أَذَنْ فَعَتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيظِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَتْهُرْنَ فَإِذَا تَتَهْرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ هَيْسُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَتَهْرِينَ اس سے کیا فضا چلتا پسندیدہ صورت کیا ہے يُحِبُّ الْمُتَتَهْرِينَ تو اصل جو required ہے وہ کیا ہے فَإِذَا تَتَهْرْنَ لیکن کسی حد تک رخصت ہو سکتی ہے حتیٰ يَتْهُرْنَا سے بھی يَتْهُرْنَا کا کیا معنی ہے discontinuation of menstrual bleeding اب آپ دیکھئے کہ یہ ختم ہو گیا لیکن ابھی نہائنے نہانے کی ضرورت ہے تو بعض کو کہا یہ کہتے ہیں کہ اس حالت میں اگر ایسا ہو جائے تو کفارے کی ضرورت نہیں اچھا یہ جو ایک بات اور تھوڑی سی واضح کر دوں کہ یہ جو بتایا گیا تھا نا کہ پیڈرز کے دوران انٹرکورس کا کفارہ ایک دینار اور جب جلش ڈسچارچ ہو تو آدھا دینار ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اور کرنا چاہوں گی پہلی بات یہ کہ پیڈرز کے دوران انٹرکورس حرام ہے اگر کوئی اس کو حلال جانے تو وہ حرام کا مرتقب ہوگا امام نووی یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ مرتب ہے کیونکہ اس کی حرمت قرآن سے ثابت ہے اگر کوئی کہے کہ نہیں حرام نہیں حلال ہے تو اس کے لئے بہت سخت الفاظ آئے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر کرے حرام تو سمجھتا ہے لیکن جان بوجھ کر لیا کیا پرک پڑتا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے لیکن امام مالک ابو حنیفہ احمد اور شافی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ کفارہ نہیں اس کے برعکس اتا ابن ابی ملیکہ شعبی نخی مکھول زہری ابو زناد ابو ایوب سختیانی سفیان سوری اور لیس بن ساتھ کا قول ہے کہ اس پہ کفارہ واجب ہے کفارہ ایک بردے کا آزاد کرنا یعنی غلامہ آزاد کرنا اور باقی لوگوں نے کہا کہ ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا ہے اور دلیل ان کی ابن ابباس کی حدیث ہے جو شخص اپنی عورت سے حالت حیز میں جمع کرے لیکن یہ حدیث بعض کے نظریک صحیح کے درجے پر نہیں اس لیے اس مسئلے میں اختلاف ہوا یعنی گناہ کبیرہ تو ہے لیکن جہاں تک کفارہ دینے کا تعلق ہے تو اس میں دوسری رائے بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اب آپ دیکھیں کہ اگرچہ حدیث صحیح کے درجے پر نہیں اسی وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا لیکن بات یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا اگر کفارہ کسی حسن درجے کی حدیث سے بھی یا اس سے کم درجے کی حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے تو اس میں یہ کہ احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ انسان دنیا میں ہی ایسے گناہوں کا کفارہ دے دے تاکہ آخرت میں پکڑ نہ ہو کفارہ اصل میں کیا ایک طرح کفائن ہوتا ہے نا کہ انسان اللہ کی حق توڑی قرآن میں اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں فاتح زلن نساء چھوڑو عورتوں کو پھل مہیزی اس حالت میں الگ ہو جاؤ ان سے مت ستاؤ ان کو تو اس میں اب یہ ہے کہ بار بار اگر کفارہ دینا پڑے تو وہاں ساری چیزوں کی ایک طرح سے پیش بندی جاتی ٹھیک ہے نا عورت کے لیے نماز کی قضاء حیض میں نہیں تو پھر روزے کی قضاء کیوں ہے کیوں کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کیا یہ جواب کافی یہ کافی ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے اب یہ ہے کہ جب ہم اس پر راضی ہو جائیں آپ کے فرمان پر تو اگلی بات ہی ہے کہ ہم حکمت تلاش کریں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نماز تو سارا سال چلتی رہتی اور ہم مہینے میں اگر پانچ چھے دن یا دس دن کوئی نماز نہیں پڑتا اور اگر اس کو کہا جائے کہ تم قضاء پڑو اور دس دن وہ بعد میں قضائیں پڑتی رہیں اور پھر نئے سرے سے ایک سلسلہ شروع ہونے کا وقت آجائے تو زندگی حرام ہو کے رہ جائیں یا اسی طرح نفاس کی حالات میں چالی دن نماز نہیں پڑی اس کے بعد جی اب پاک ہو گئے اب نمازیں شروع کرو اور ساتھ بچے کو دودھ بھی پلاؤ اور اس کی نجاست بھی صاف کرو اور ساتھ پچھلی نمازیں بھی قضاء کرو کس قدر مصیبت ہو جاتی لیکن روزہ رکھنے میں ایک تو یہ کہ اتنی مشکل نہیں ہوتی دوسرا یہ کہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں وہ پانچ چھے روزہ پورے سال میں رکھنا دوبارہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جتنا یہ کہ پانچ چھے دن کی نمازیں قضاء دہرانا ٹھیک ہے پیریٹس سے پہلے جو ڈسٹارج ہوتا ہے اس کے لئے کیا رولز ہوں گے جب تک بلیڈنگ نہ شروع ہو اس سے پہلے اگر تھوڑا بہت یالوش ایک دو دن پہلے ہلکا پلکا ہے تو اس کو کنسیڈر نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک طرح سے اسی روایت کے تحت آ جائے گا جس میں یہ کہ پیریٹس کا جو ہون ہے وہ کیا ہے سرخ رنگ کا یا سیاہ رنگ کا تھک ہوتا ہے لیکن اگر مثلا اس میں دو تین گھنٹے کا فرق ہے تھوڑا سا ڈسٹارج شروع ہو گیا پھر اس کے بعد رنڈش شروع ہو گا تو وہ ڈسٹارج بھی پیریٹس میں کنسیڈر ہو گا لیکن اگر دو تین دن پہلے ہفتہ پہلے ایسی کچھ چیز شروع ہو جاتی تو وہ نہیں